بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ تو اپنے مزے لوٹ رہے ہیں اپنے جو کچھ انہوں نے بنایا جو کچھ انہوں نے کمایا جو کچھ انہوں نے کموایا اور سارے کا سارا اس میں وہ بڑے خوش ہے اور پاکستان اور پاکستان کی حالت اس وقت کیا ہے اس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں جو کچھ رجیم چینڈ کے بعد ایک توفان آیا تھا اور مہنگائی کا سیاسی حدم استحقام واشی حدم استحقام سیکورٹی کی سٹرحال اب ایک اور دی آپ پہ سکائی لیب گرنے والا ہے مہنگائی کا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ایک خوبصورت رنگ دیا جا رہا ہے کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچا رہے ہیں اور پہلے ریاست کو برباد کیا گیا بڑی محنت کے ساتھ اور اب اس ریاست کو بچانے کے چکر میں ہیں اور سیاست حالانکہ یہ اپنی سیاست بچا رہے ہیں ریاست تو پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے اور آئندہ بھی بچائیں گے کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اگر آپ نے ریاست بچانی ہے اور اس کے لیے آپ واقعتاں کچھ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے معیشت میں بہتری آئے تو اس کا سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اخراجات کم کرتے ہیں اپنی حکومت کا سائز کم کرتے ہیں حکومتی ڈھانچے کا سائز کم کرتے ہیں بہترین اقنامات کرتے ہیں گوڈ گورننس کرتے ہیں رول آف لاؤ جو ہے وہ لے کے آتے ہیں تو قانون کا خوف ہوتا ہے کوئی اداروں کا خوف ہوتا ہے محاسبہ کیا جاتا ہے اکانٹیبیلیٹی کی جاتی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جب سے یہ ریجیم چینج ہوئی ہے تب سے لے کے آنے والا ہر دن جو ہے وہ بے خوفی ہے کسی کو ریاست کا کسی کو ڈر نہیں ہے نہ کسی قانون کا کسی کو ڈر ہے نہ کوئی آئین کا ڈر ہے آئین بھی پامال ہو رہا ہے قانون بھی پامال ہو رہا ہے اور بدترین قسم کی جو ہے فاشسٹ طریقے ہربے استعمال کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں کیا جا رہا اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو آہ کارٹلز مافیاز کے آہ حوالے کر دیا گیا ہے اور ہر مافیا جو ہے ہر مافیا مافیا آہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ورڈی ایسا ہے ہر کارٹل ہر ہر کمیونٹی جو ہے وہ اپنے اندر ایک مافیا بن چکی ہے اور وہ اپنی مرضی سے آہ کیا ہے گمن نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہرحال تو اسی لیے آہ آپ صبح ہو جاتے ہیں کچھ اور ریٹ ہوتا ہے چیزوں کا شام کو دوپیر کو کچھ اور ہے شام کو کچھ اور ہوتا ہے اب ایک اور چیز ہو گئی ہے آہ وہ کہتے ہیں کہ سو پیاز اور سو جھوٹے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے مفتا اسماعیل صاحب جنہوں نے آئینہ دکھایا اور جو ایک تصل ایک آرام سے وہ کیا کہنا چاہیے کہ آرام سے ایک سموثلی چیزوں کو آگے لے کے گئے تھے حالانکہ اس میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھائی نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی مجبوری تھی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا لیکن اساق دار صاحب آئے مسیحہ بن کے اور انہوں نے جو کچھ اقنامات کی ہے جب سے وہ آئے ہیں تب سے لے کے آج تک جو ہے چیزیں ہر چیز جو ہے ہر کاروبار ہر انڈسٹری ہر سنت ایمپورٹ ایکسپورٹ انٹرنل ایکسٹرنل ہر طرح کا جو کاروبار اس کا ستیاناس ہو گیا اور اب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو ان کو شوکاز نوکس دیا جاتا ہے دوسری جانب جو بلیک آؤٹ ہوا پاکستان میں اور یہ موجودہ حکومت کا دوسرا بلیک آؤٹ تھا اور اس میں گیارہ سو بارہ گریڈ سٹیشن ایک ہزار ایک سو بارہ گریڈ سٹیشن سے بڑی مشکل سے بڑی محنت سے چوبیس گھنٹوں کے بعد تین سو پچاس سے زائد کی بجلی بحال کی گئی اور اس کے بعد مزید بحال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر دوبارہ سے خراب ہو گیا معاملہ اور یہ سارا کھیل چلتا رہا دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا دوسرے دن پھر علاقوں میں دوب گئے علاقہ اندھیروں میں دوب گیا پاکستان جو ہے لیکن کوئی نہیں ہے اس طرف توجہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام وزیر مشیر اسی رکنی کابینہ ہے اسی رکنی دنیا بھر کی سب سے بڑی کابینہ ہے اس وقت پاکستان کی اسی رکنی اور اسی رکنی کابینہ جو ہے پندرہ رکنی ایک اور کمیشن بناتی ہے کمیٹی بناتی ہے پندرہ رکنی جو اس سے پوچھا جاتا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کفائد شاری کیسے کی جا سکتی ہے اور یہی چیزیں ہمارے عالمی مالیاتی دارے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی اسی رکنی کابینہ کو یہ بیس رکنی کابینہ پر لے آئیں اور یہ جو پندرہ رکنی کفائد شاری کمیشن بنایا ہے اور یہ بجائے پندرہ رکنی یہ کفائد شاری کمیشن کے بجائے ہر وزارت کو ہر مہتمے کو اور ہر ڈسٹک کو یہ کہہ دیں کہ جناب آپ اپنے اخراجات کم کر کے ہمیں بتائیں کہ اخراجات پر کٹ لگا دیں اگر کہیں پہ ایک عرب روپے کے اخراجات ہیں تو اس کو ففٹی پسنٹ پر لے آئیں آسان کام ہے تو لیکن وہ نہیں کام کرنا اپنی کابینہ کم نہیں کرنی بلکہ اس کے لیے مزید بوجھ خزانے پہ ڈالنے کے لیے پندرہ رکنی اور کمیشن بنا دینا ہے وہ بتائے گا کہ کفائد شاری کیسے کرنی ہے شرائط میں پاکستان کے عوام سے آٹھ سو پچپن عرب روپے وصول کیا جائے گا اور آٹھ سو پچپن عرب روپے وصول کیا جائے گا اور یہ آٹھ سو پچپن عرب روپے کیسے وصول کیا جائے گا پہلے تو دوہا میں مذاقرات پہلے تو مذاقرات ہی ہو رہے تھے پاکستان میں وہ کمیٹی آنے کے لیے جائزہ کمیشن آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا پھر دوہا میں پھر اگلی بات کریں گے اور دار صاحب پہ اتنا بھی شاہد اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پھر شہباز شریف صاحب نے بات بھی کی اور پھر اس کو پبلک میں بھی آ کے بتایا کہ ہم اپنی ریاست بچا رہے ہیں سیاست کو قربان کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں تیس جون دو ہزار تیس تک تیس جون دو ہزار تیس تک یعنی کہ اگلے پانچ مہینوں میں پیٹرولیم لیوی میں آٹھ سو پچپن ارب روپیہ جمع کرنے کا روڈ میپ دینا ہوگا آٹھ سو پچپن ارب روپیہ صرف پیٹرولیم کی پیٹرولیم کی مادنے اور ڈیزل کی جو لیوی پینتیس سے پچاس روپیہ کرنا ہوگا فی لٹر آپ کا تو پندرہ روپیہ بڑھ جائے گا اور گیس کے شعبے میں پندرہ سو ارب روپیہ کا سرکولر ڈیٹ یہ ختم کرنے کا مطالبہ پورا کر لیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے ریٹ یکم جولائی دوہزار بائیس سے چوہتر فیصد بڑھایا جائے گا جی یکم جولائی دوہزار بائیس جو گزر گئی ہے پچھلے چھ مہینے سات مہینے کا تو یہ کرنا پڑے گا اور ٹیکس آمدن میں دو سو ارب کے اضافے کے لیے اقتعامات کریں گے جی یہ بھی مان لیا ہے اور یہ سب کچھ اور پیٹرول اور ڈیزل پہ سیلز ٹیکس بھی آیت کرنے کی شرط ہے یہ بھی مان لی گئی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور بجلی کے نقصانات کم کرنے کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف بھی بڑھانا ہوگا تو اس کے لیے پاکستان کی عوام پاکستان کی قوم جو ہے وہ تیار ہو جائے یہ تمام کی تمام شرائط جو ہیں وہ مان لی گئی ہیں اب اس میں ان شرائط کو ماننے کے لیے ایک اور کام بھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام کرتے ہیں ہمیں کوئی نہ کہیں ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں اور باقی جو ایک سب بہتر آدمی پورے کرنے ہیں قومی اسمبلی میں اور عام انتخابات سے ہمیں بچانا ہے یہ آپ کا کام ہے یہ اس وقت ڈیلیں چل رہی ہیں کہ ہمیں اقتدار میں پہلے گارنٹی دیں کہ ہم اقتدار میں رہیں گے اور اگست تک اقتدار میں رہیں گے اس کے بعد اگلی گارنٹی دیں کہ آپ ہمیں اس یہ جو اگلا الیکشن ہے اس میں بھی خان صاحب نہیں ہوں گے اور تب جا کے ہم یہ سب کچھ کریں گے لیکن بہرحال آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی دارے جو ہیں وہ اتنے بے وقف نہیں ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں ان کے علم میں نہ ہوں اور کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہ سارا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت جو پلیٹیکل پلیئرز ہیں خاص طور پر حکمران جو سرکار ہیں ان کی پیرولٹیز کچھ اور ہی ہیں اور شہد کا کانہ باسی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ پھر اٹک گیا ہے اور ان کی بریت اور ان کے معاملہ جو ہے ریفرنس والا وہ اٹکا ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ اور احتساب دالت نے کہا ہے کہ مزید آرگومنٹس ہوں گے تو ہم اس کو سن کر فیصلہ کریں گے وہ فروری تک چلا گیا دوسری جانے بھی فاقل کا بینے کا جلاس ہوا اور توشہ خانہ جو ہے جی توشہ خانہ کا جتنا بھی ریکارڈ ہے اب تک ڈیٹا وہ سارے کا سارا پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے میں یہ کیس چل رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے بڑے سخت نے مارکس دیئے تھے کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے یہ توشہ خانہ جو ہے یہ قومی راز ہے اور اس قومی راز کو ہم فاش نہیں کر سکتے یہ جو بات کی گئی تھی کہ اس کو ہم فاش نہیں کر سکتے اس راز کو لیکن سلام آباد ہائی کورٹ کے فازل بینچ نے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی قومی راز نہیں ہے یہ بتائیں ہمیں اس میں کیا ہرڈل ہے اور اگر عمران خان صاحب کا ڈیٹا پبلک ہو سکتا ہے تو پھر 47 تھے لے کے آج تک باقی لوگوں کا باقی حکمنانوں کا ڈیٹا تو نہیں پبلک ہو سکتا اس پہ بھی ایک ہوئی ہے بات یہ اب پبلک کریں گے کیونکہ ہائی کورٹ میں یہ پیش کرنا ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی باقی پنجاب میں لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے پنجاب کے اختلامات وزیراعلا نگرہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ کافی اگریسیولی آئے ہیں اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے پاکستان مسلمین کاف نے بھی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا کیونکہ عام انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ ہر صورت میں بروقت ہونا ہے لیکن یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ زاکرات اور شباہ شیخ صاحب اور جو باقی پلیئرز یہ باتیں کر رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اس طرف گورنمنٹ جانا نہیں چاہتی جبکہ دوسری جانب جو چیزیں ہیں جی وہ ایک اور بھی خبر آپ سے شکر کر دوں کیونکہ جو معاملات چل رہے ہیں مسلم ایک نواز کے اندر کے حل کے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اسی صورت میں مل سکتا ہے اگر عمران خان صاحب کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے اور سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جوڈشری کے کندے استعمال کریں آپ جیسے بھی کرنا پڑھتکتے ہیں کریں آپ تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر جوڈشری جو ہے وہ اپنے کندے استعمال کرنے کے لیے دے گی اور معاملہ جو ہے وہ جانے والا ہے آہم انتخابات کا معاملہ بھی پنجاب اسمبلی خیبر پکنخہ اسمبلی ایک سو تئیس ہل کے خالی ان سب کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے والا ہے کیونکہ تئیس جو منحری فرقان رہ جائی ہیں آہ ان کے بارے میں بھی آہ جو ایک بہت ہی بڑا ایک آئینی آہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور وہ آئینی سوال آئندہ چند دنوں میں آہ بہت ہی آہ پرفیکٹ طریقے سے اٹھایا جائے گا اور اس میں آہ ابھی تک کیونکہ دسکشن چل رہی ہے ان کی وہ اگر سوال اٹھایا جاتا ہے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے تو ہو سکتا ہے آہ سپیکر کے جو اختیارات ہیں آہ وہ چیلنج ہوں گے اور سپیکر کو آہ اس میں کافی سوپکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ ہے کہ تئیس منحری فرقان کے علاوہ باقی سب کے استیفے منظور کر لیا گئے ہیں اور جب ایک سو تئیس میمبر پارٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے باہر ایک سو تئیس میمبر پارلیمانی پارٹی باہر آ جاتی ہے تو پھر منورٹی اندر کیسے بیٹھ سکتی ہے قومی اسمبلی کے حال میں اور کسی ایسی جماعت کی نمائندگی کیسے کر سکتی ہے کہ جس کے ایک سو تئیس سرکان استیفے منظور ہو چکے ہوں اور وہ تئیس منحریف سرکان لوٹے جو ہیں اسی جماعت کی نمائندگی ادھر کر رہے ہوں اور منحریف ہو کر جبکہ یہ بہت مشکل کام ہے سپین کورٹ آف پاکستان ایک اہم فیصلہ دے چکی ہے کہ ان لوٹوں کے ووٹ بھی شمار نہیں ہوں گے جب اس حق تک جا سکتی ہے تو پھر وہ اس منڈیٹ کے تحر اہم عوضے اور حکومت کے ساتھ ساز باز کیسے کر سکتی ہے یہ اہم نقطہ جو کہ اٹھایا جا رہا ہے اجازہ دیلی اللہ حافظ موسیقی موسیقی